دیکھیں میں نے سرسری طور پہ جو ہے اس ایکٹ کا جائزہ لیا ہے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ already domestic violence اس پہ تو already قانون بنا ہوا ہے اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں نان و نفکہ یا پاکستان میں قانون نہیں ہے اس کا موجود ہے گہرے لو تشدد جسے کہتے ہیں domestic violence قانون موجود ہے تو اس نئے بل کی کیا ضرورت تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب تمام قوانین اس ملک میں رائج ہیں تو آیا اس میں کیا special بات ہے کہ جی اس کو رائج کیا جائے دیکھیں اگر آپ تقابلی جائزہ لیں پورے ورلڈ کا تو یہ یہود و نصارہ یہ جی بڑے بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں آپ کے ہی ملکوں سے یہ brain scholarship کے نام پر brainوں کو لے کر جاتے ہیں گریب ممالک سے especially جو ہمارا پاکستان ہے یہ پنگلہ دیش ہے even انڈیا ہے brain جو ہے جسے کہتے ہیں super minded جو ہمارے بچے ہیں جن کو اللہ نے خدا داد صلاحیتیں دی ہوتی ہیں ان کا ایک پیٹنٹ فارمولہ ہے اس فارمولے پہ یہ throw out world جاتے ہیں چونکہ ان کا اپنا family system مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے تو ان کو ظاہر ہے دنیا پہ حکومت کرنی ہے تو ان کے scholars نے کہا جی دنیا کے جو خدا داد صلاحیت رکھنے والے بچے ہیں ان کو اس فارمولے سے گزاریں اور جو گزر جائیں ان کو لے کر آئیں اپنے ملک میں ان کی polish کریں ان کو تراشیں اور ان کو جو ہے وہ ہیرہ بنائیں اور پھر ان کو اتنی facilities دیتے ہیں پھر x y z کہ وہ اپنے ملکوں میں آنا پسند نہیں کرتے وہیں رہتے ہیں تو جناب ویسٹ کا جو family system ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے اب ہم تقابلی جائزہ لیں مسلمانوں کا اور یہودوں نصارہ کا تو یہودوں نصارہ نے کہا کہ جناب چودہ سو سال سے ہم working کر رہے ہیں ہم ہر چیز میں مسلمانوں سے آگے نکل گئے ہیں ہر technology میں آگے نکل گئے ہیں آخر ان سے جیت کیوں نہیں پا رہے ہیں تو ان کے scholars نے research کر کے بتایا کہ جناب مسلمانوں کے اندر دو چیزیں آپ سے زیادہ ہیں ایک اللہ اکبر کا نعرہ جسے کہتے ہیں ایمان مسلمان کا شہادت کا جو ایک رتبہ اور درجہ ہے کہ مسلمان نہیں ڈرتا انہوں نے کہا یہ نکالو ان کے اندر سے جس کی وجہ سے ہم سلطن عثمانیہ کا ہم نے جو ہے نشام تک مٹا دیا ان لوگوں کو آپ کے آپس میں تفرقوں میں بھی ڈال دیا جسے انہوں نے پہلے لے کر آئے تھے divide and rule کہ جناب ہم نے divide and rule کے فارمولے پہ بھی چلے مکمل طور پہ جو ہے divide کر دیا ان کو اور ہم جو ہے حکمرہ بن گئے پوری دنیا میں تب بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں کہ جناب اب یہ دو وجہ ہیں ایک ان کے اندر شہادت یا جہاد کا جو ایک ان کے اندر ایمان ہے اس کو ختم کیا جائے اب یہ شہادت اور ایمان کا جو درجہ ہے جو آپ مسلمانوں کے اندر ہے وہ کس کے اندر ہے زیادہ تر جو مدرسے کے بچے بھی پڑھنے والے ہیں ان کے اندر ہے اب یہ ایک طرف تو انہوں نے دائش کے نام پہ طالبانوں کے نام پہ اور ان کا اصل میں یہ آپ کا جو اندر شہادت کا ایک جذبہ ہے نا اس کو ختم کرنے کے لیے وہاں ٹیک کیا کہ جی مسلمان تو دہشتگرد ہیں اسلام جو ایک دہشتگرد ملک ہے اسلام دہشتگرد مذہب ہے اسلامی تو سب سے پہلے کہے کہ پیس امن کا آپ قرآن کو پڑھ لیں پورے کہیں بھی ایسی بات موجود نہیں ہے کہ جہاں دہشتگردی کی بات کی گئی ہو کہیں بھی نہیں ہے ہماری حدیث دیکھ لیں سنت دیکھ لیں ہماری کہیں بھی ایسی چیز لیکن خیر ان کا ایک پروپیگنڈا تھا اچھا جی وہاں سے شروع ہو گیا اب ہو گیا کہ جی فیملی سسٹم جو مسلمانوں کا ہے وہ ویسٹ کے سسٹم سے کہیں گناہ زیادہ مضبوط ہے کہ جناب اس کا کیا کرے کہ اس کو بھی توڑا جائے وہاں پہ جو ہمارے مسلمانوں قرآن میں سنت میں اور احادیث میں جو ایک باپ کا درجہ ہے دیکھیں ایک شہر کا درجہ ہے ماں کا بھی ہے بیوی کیا بھی ہے ایسی بات نہیں ہے بچوں کا اپنی جگہ ہے اب دیکھیں شہر کے لیے کہا گیا ہے نا کہ اگر میرے بعد سجدے کا حکم ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیا جاتا ہے کہ شہر کو کرے ایک طرف آپ یہ قانون بنا رہے ہیں what is this nonsense ایک طرف دیکھیں اسلام نے تو کہا ہے کہ شہر کو سجدے کا حکم ہوتا ایک طرف یہ ہے کہ جناب شہر بیوی کو کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ راتوں کو کسی بھی بکتا ہے پیچھا بھی نہیں کر سکتا ہے میری بیوی میں محسوس کر رہا ہوں کہ کئی دنوں سے دیر سے آ رہی ہے بتا کے جاتی ہے میں جا رہی ہوں کے ڈی اے مارکیٹ شاپنگ کر رہے ہیں اور اس کی لوکیشنیں آ رہی ہیں ڈیفینس کی تو میں پیچھا نہیں کروں گا کیا میں اپنی عزت نہیں بچاؤں گا اور میں اگر اس نیت سے میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں کہ اگر یہ کسی غلط رستے پہ چل گئی ہے تو اس کو صدھار ہوں تو یہ کیا غلط کام ہے بالکل غلط کام نہیں ہے جہاں تک فیزیکل ٹورچر کا تعلق ہے وہ سارے قوانین پاکستان میں موجود ہیں اصل میں یہ کاپی اور پیسٹ ہے یہ میں نے قانون اردو میں پڑھایا چونکہ میں اردو میں صحیح طرح سمجھ نہیں سکا توٹلی امریکہ انگلینڈ جرمنی سویزر لینڈ آسٹریلیا وہاں سے اٹھا کے کوپی پیسٹ کیا ہوا ہے سیم ایز ایٹ اس وہاں کا پورا قانون ہے ایز ایٹ اس دو چار چیزیں چینج کر کے انہوں نے یہاں پہ لے آئے کس وجہ سے تاکہ ان کا جو فیملی سسٹم ہے اس کو مکمل طور پہ درم برم کر دیا جائے یہ دو وجہ سے ہم سے آگے ہیں ان کی یہ دو وجوات بھی ختم کر دی جائیں ایک جو اللہ اکبر کا نعرہ ہے ان کے دلوں سے ان کے ذہن سے ختم کیا جائے اور دوسرا یہ ان کا فیملی سسٹم ترم برم کر دیں اب جتنے بھی ہمارے آپ لوگوں سے پوچھیں گے جو کہ ملک سے باہر گئے ہیں لوگ زیادہ تر آپ کو بتائیں گے شاید ہی کوئی بیچارہ بچا ہوا ہو وہ لے گا جی کئی دفعہ تو میں جیل میں جا چکا ہوں بھائی کیوں؟ یار بچے نے فون کر دیا پولیس آگئی لے گئی بیوی نے فون کر دیا پولیس آگئی لے گئی زیادہ تر بیچارے بتائیں گے جو نہیں بتاتے نا ان کے ساتھ بھی ہوتا اپنی عزت بچا رہے ہوتا ہیں مطلب یہاں بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو میری بیوی میرے بچے میری بہن بیٹیاں اگر فون کریں گی پولیس کو اور مجھے لے جائے گی تو میرے دل میں ان کے لیے اب کیا عزت بچے گی میں تو کوشش کروں گا کہ یار جو سب کچھ میرے پاس ہے وہ بھی کسی اور کے نام کر دوں جو بچے جن کے لیے کمایا میں نے اتنی محنت کی مجھے جیل بھی جو آ رہے ہیں میں تو کہوں گا جی ایدی سینٹر کو دے دیں یا کسی جو ہے وہ نیک کام کے لیے خرچ کر دیں اور کیا عزت رہے گی پھر میں ان پر توجہ بھی نہیں دوں گا بھرپور کیوں دوں توجہ تو یہ فیملے سسٹم کو ناکام کرنے کا ان کی بھرپور کوشش ہے اور یہ بہت اچھے فورم کے ذریعے جو ہے یہ اب اس میں دیکھیں اچھا اس میں ایک سیکشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ دوسری شادی کرنے کی دھمکی بھی دیں گے نا اگر آپ جناب تو ابھی آپ کے خلاف کاروائی شروع ہوگی اور جس کی سزا وکیل صاحب نے بتائی کہ کم سے کم چھ مہینے زیادہ تین سال ہو سکتی ہے دیکھیں جی دوسری شادی کے میرا رائٹ نہیں ہے مرد کا رائٹ ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے چار شادیوں کا میں کر سکتا ہوں جو عقامات دیئے گئے ہیں کہ اگر آپ برابر کا انصاف کر سکو تو ہونا کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے پھر آپ طلاق دوسری شادی کرنے کی دھمکی دینا بھی یہ کریمنل آفینس ہوگا اس قانون کے تحت اب دیکھیں جی پھر اپنے گھر کی خواتین کا پیچھا کرنا وہ بھی کریمنل آفینس ہوگا چلے ٹھیک ہے یہ تو گئے اس پہ بالکل بہت اچھا فورم میں آواز اٹھانی چاہیے اس کو اعتجاج کسی جیسے جو ہے ہمارے جو مولوی حضرات جمعہ کے خدمے میں پھر اس کے بعد اعتجاج کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے کہ اعتجاج شروع ہو گئے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے دیکھیں قانونی میں چونکہ وکیل ہوں اور چودہ سال جج بھی رہا ہمیں اب دیکھیں قانونی طور پہ تو اس کا ایک ہی حل ہے آئین میں آئین پاکستان میں کلیر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون جو پاکستان کے آئین اور اسلام یعنی کہ قرآن اور حدیث کے اگینسٹ ہوگا وہ قانون جو ہے وہ نل اینڈ وائیڈ تسلیم کیا جائے گا نلٹی ان دی آئیز اوف لاؤ یعنی کہ قانون کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی تو اس میں کئی ایک چیزیں ہیں جس پہ جو ہے کہتے ہیں کہ کنکریٹ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہیں بہت ساری چیزیں جو غلط ہیں اور اگینسٹ دی کونسٹیٹوشن بھی ہے دیکھیں کونسٹیٹوشن میں ہی ایک بہت بڑا چیپٹر ہے فنڈامینٹل رائٹس کا اس میں دیا گیا ہے پھر اس میں کلیر لکھا ہوا تو اس کا ایک ہی حل ہے وہ حل یہ ہے کہ اس کی کونسٹیٹوشنل پیٹیشن فائل ہوگی کونسٹیٹوشنل پیٹیشن فائل ہوگی سپریم کورٹ میں ہوگی اور اس میں ایک تفصیل کے ساتھ بتانا پڑے گا کہ جناب یہ قانون جو بنایا گیا ہے یا بل پاس کیا جا رہا ہے ابھی بھی ہم اسٹے لے سکتے ہیں اس کے اوپر قانون بنا نہیں ابھی تو بل پاس ہوا ہے کہ جناب اگینس دی نورنس آف کونسٹیٹوشن اینڈ قرآن اینڈ حدیث کے خلاف ہے یہ چیز لہذا ڈکلیر کیا جائے کہ یہ قانون نل اینڈ وائیڈ ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے بہترین طریقہ یہ ہے اور یہ دیکھیں قانونی طریقہ ہی استعمال کرنا چاہیے ٹھیک ہے احتجاج کریں پورا من وہ رائٹ ہے وہ ہونا چاہیے وہ اس سنس میں کرے کہ کسی کا جو ایک نقصان نہ ہو ہاں ایوانوں تک بات چلی جائے لیکن دیکھو ایوانوں تک بات پہنچنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو ورلڈ بینک آئی ایم ایف آپ کرزدار ملکیں اوپر سے جو یہ جو آئی ایم ایف بنائی گئی ہیں ورلڈ بینک بنائی گئی ہیں اسی لیے بنائی گئی ہیں دیکھیں میں میں بھائی سے کرزہ لیتا ہوں میں نے ان سے ایک کروڑ روپے کرزہ لے لیا اب یہ بھائی جو ہے میں دے بھی نہیں پا رہا ہوں تو ان کی ڈیمانڈز تو میں ایلیگل مانوں گا نا تو ہم اتنے کرزدار ملک ہو گئے ہیں مجبور ہو کے اب ان کی ڈیمانڈز ماننی پڑتی ہیں ٹھیک ہے جی تو دیکھیں گورنمنٹ تو مانے گی نہیں وہ مجبور ہے ایجنڈے کے تحت لائے گئے ہیں بقاعدہ جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے تو ہمارے پاس اب ایک ہی راستہ ہے وہ ایک کانسٹیٹوشنل پیٹیشن بس اور کچھ بھی نہیں ہے وہ فائل کی جائے اس کے لیے آپ ایک لائے ملتے کر لیں کہ بھائی یہ ہماری ایک قانونی ٹیم ہوگی مائرین کی اس کے ذریعے جو ہے وہ آپ فائل کر لیں دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے بھائی نے ابھی ایک بات کی تھی کہ جی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کیمبریجی سکولوں کے پڑے ہو تھے ان کو انگلیش اچھی آتی ہے باقی کچھ بھی نہیں آتا مطلب ملک نہیں چلا نہ آتا نہ چلا سکتے بھائی ایک بات میں آپ کو بتا دوں میری یعنی کہ آپ سے وہ نہیں ہے وہ ایک اچھے انداز میں ریسپیکٹیبل یعنی کہ ویڈیو ریسپیکٹ جسے ہم کہتے ہیں کے ساتھ کہ جناب آپ گھر چلا لیں یا کوئی تنظیم چلا لیں یا ملک چلا لیں یا دنیا بھی چلا سکتا ایک انسان اس کے اندر صرف میں کہتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے وہ پڑا لکھا ہو ایک انپڑ بھی بہت اچھا گھر چلاتا ہے اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں صرف ایک وجہ سے ایمانداری سچائی اور نیت بس ان چیزوں کی ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہائی فائی کوئی یونیورسٹیوں سے پڑا ہوا ہو یا مدرسے کا بہت بڑا جو ہے عالم اور مفتی ہو وہ چلا سکتا ہے نہیں صرف وہ شخص چلا سکتا ہے چاہے انپڑ ہو جو نیت کے ساتھ نیت کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر کو چلا ہوں اپنے ملک کو چلا ہوں اپنے صوبے کو چلا ہوں اپنے شہر کو چلا ہوں وہ چلا سکتا ہے اس کے لئے کوئی یہ ہارڈ انڈ فارس رول نہیں ہے کہ پڑا لکھا ہونا ضروری ہے کوئی نہیں کچھ بھی نہیں ہے آج کل یہ اچھی اچھی ٹھیک ہے پڑھنا چاہیے آپ جتنے بھی ہوں لیکن یہ ہارڈ اینڈ فارس رول نہیں ہے کہ جتنا قابل ہوگا تو وہ اچھا چلا لے گا زیادہ تر قابل لوگوں کے فیملی سسٹم ڈسٹرپ ہیں آج دیکھ لیں آپ ڈیفینس کے لفتن میں جا کے جتنے بھی شیشہ بار ہیں آپ کو لڑکیوں کے چہروں سے محسوس ہوگا بچوں کے چہروں سے کہ ان کے ماں باپ انتہائی انتہائی پڑے لکھیں اور ان بچوں نے بھی اور ان کے ماں باپ نے بھی باہر کی ڈگریاں لیوں گی چہروں سے نظر آتا ہے اور ان کو دیکھ لیں اور زیادہ تر وہیں پہ یہ شیشہ بار بغیرہ اور یہ شگرٹ ہے اور چرس ورسی ساری وہیں چلتی ہیں ہمارے مولے ماشاء اللہ سے پھر بھی اچھے ہیں یہاں آپ دیکھیں گے نا حالانکہ کیا ہے یہاں کے رہنے والے دیکھ لیں اب نورمل سی پڑھائی کی ہوگی کسی نے گورنمنٹ اسکولز ہے کسی نے زیادہ ہزار روپے والے اور ہمارے خدا کا شکر ہے کہ پھر بھی آپ کو ایک اچھا نظام ملے گا ہمارے گھروں کا بھی اور ہمارے مولوں کا بھی